رمیش بیدھوڑی معاملے سے جڑی بڑی خبر لوگ صبح کے سپیکر نے بی جے پی سانسد رمیش بیدھوڑی سے بات کی ہے اوم برلا نے رمیش بیدھوڑی کو چیتاونی دی ہے یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے رمیش بیدھوڑی نے اب شبدوں کا استعمال کیا تھا سپیکر نے بھاشا کی مریادہ کا دھیان رکھنے کی نصیحت انہیں دی ہے یہ سورسس کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ رہی ہے کل لوگ صبح میں بی ایس پی سانسد دانش علی کے لیے انہوں نے اب شبد کہے تھے بی ایس پی نے بیدھوڑی کے بیان پر آپتی جتائی اور دیکھیں اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے رمیش بیدھوڑی کے بیان پر اب سیاسی بھوال مچنا شروع ہو گیا ہے کانگریس سانسد راحل گاندھی نے اب کاروائی کی مانگ کی ہے لوگ صبح سپیکر کاروائی کریں یہ مانگ راحل گاندھی نے کی حصے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ لوگ صبح سپیکر اوم بیڑلا نے چھتاب نہیں دی ہے جو کل کا پورا بیان سامنے آیا جس طرح سے بیان دیا گیا پتی جنک بیار بی ایس پی سانسد دانش علی کو لے کر اس پر وارننگ ہی دے دی گئی حالانکہ لوگ صبح سپیکر کاروائی کریں یہ مانگ راحل گاندھی کریں وہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی کا ایشو ہے اس میں میں یہ سپیکر کی ذمہ داری ہے اور یہ پارلیمنٹری پروسیس چلتا ہے اس میں میں یہاں پہ کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں تو راحل گاندھی نے بتایا کہ کس طرح سے یہ جو سنسدی پرخیہ کے دوران یہ سب کچھ جو ہوا جس طرح سے اس پورے معاملے میں اب لوگ صبح سپیکر کاروائی کریں یہ مانگ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کانگریس سانسد راحل گاندھی اس بیچ آپ دیکھیں بی جی پی سانسد رمیش بدھوڑی کے بیان پر بی ایس پی حملہ وار ہو گئی ہے رمیش بدھوڑی کی سنسد سدستہ کو رد کرنی کی مانگ بی ایس پی کی طرف سے کی گئی ہے کیونکہ بی ایس پی سانسر کے خلاف دانش علی کے خلاف جو آپتی جنگ شبت بولے اس کے بعد اب بی ایس پی رمیش بدھوڑی کو لے کر حملہ وار ہو گئی اور آنند پرکانش پانڈے اس وقت ہمارے سمہداتاں ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں یہ معاملہ طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آنند کیا جانکاری مل رہی ہے کس طرح کا ایکشن کس طرح کی کاروائی لوگ سبھائی سپیکر کی طرف سے لی جا سکتی ہے رمیش بدھوڑی کے خلاف دیکھیں لوگ سبھائی سپیکر نے رمیش بدھوڑی سے فون پر بات کیا انہوں نے کہا ہے رمیش بدھوڑی کو کہ کل جس طرح کی بحاثہ صدن کے اندر استعمال کی گئی رمیش بدھوڑی کے دوارہ وہ کہیں سے بھی اس کو جائز نہیں ٹھارایا جا سکتا ہے رمیش بدھوڑی کی اس بحاثہ پر لوگ سبھائی سپیکر نے نہ صرف کڑی نہ راجی جتائی ہے بلکہ چیتاؤنی بھی دیا اور ایسے میں سمبھو ہے اگر کوئی وپاکش کا سانسد کاروائی کرتا ہے تو ان کے ماملے کو وششد سادھکار سمیتی کو بھیجا جا سکتا ہے لیکن یہ تب ہوگا اگر کوئی شکایت کرتا ہے لوگ سبھائی سپیکر کے پاس لیکن اتنا جرور ہے کہ جیسے رمیش بدھوڑی نے ایسی باتوں کا استعمال کیا ایسے سبدوں کا استعمال کیا تو رکشا منتی راجنا سنگھ اس سپیکر سدن میں تھے انہوں نے پورے سدن سے کے سامنے کھیت پرکٹ کیا رمیش بدھوڑی کے اس بیان کو لے کر اور یہ بھی کہا کہ اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو اس کو سدنی کاروائی سے نکال دیا جائے تو لوگ سبھائی سچوالے نے رمیش بدھوڑی کے ان سبدوں کو آپاتی جنہ سبدوں کو لوگ سبھائی کاروائی سے نکال دیا ہے لیکن جس طرح سے اب چونطرفہ یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ رمیش بدھوڑی کاروائی کیجئے جاہر طور پر انہوں نے جو سبد استعمال کی وہ نہ صرف آسد دیے تھے بلکہ بہت ہی آپاتی جنگ تھے اور ایسے میں ان کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے دانیس علی نے کار سدن کے اندر بھی کہا تھا کہ رمیش بدھوڑی معافی مانگے لیکن باوجود اس کے رمیش بدھوڑی جو ہے وہ لاراض دکھیا آنند لکھ کیا رہا ہے سپیکر کی طرف سے کیونکہ سورسز یہی بتا رہے ہیں سپیکر کی طرف سے انہیں کڑی چیتاونی دی گئی ہے کڑے ایکشن کی بات بھی کہی گئی ہے ایسے میں کیا ان کے خلاف آنے والے وقت میں بڑا ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس بیچ رمیش بدھوڑی کے بیان پر دیکھئے عمر عبداللہ کا بھی ریاکشن آ گیا ہے مسلم سانسط کے لیے اب شبد کہے گئے بی جے پی کے مسلم نیتا کیسے سنتے رہے یہ کہا ہے نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے رمیش بدھوڑی کے بیان پر حملہ بولتے ہوئے سنیے یہاں دورانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ پارلمنٹ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ناراض بھی ہوتا ہوں کیونکہ آخرکار یہ تمام مسلمانوں کے خلاف یہ الفاظ استعمال ہوئے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو بی جے پی کے اندر ہیں مسلمان یا بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح یہ برداشت کرتے میں تو بی جے پی کے باہر رہ کے بھی مشکل سمجھتا ہوں ان چیزوں کو برداشت کرنا جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں